سلام علیکم دوستو دنیا میں زیادہ تر لوگ سٹریس اور انگزائیٹی میں رہتے ہیں اس کی جو بنیادی وجہ ہے جب بھی آپ کسی بھی کشیدگی کا شکار ہوئے اس کی جو بنیاد ہے وہ کمیونکیشن ہے چاہے وہ دفتر میں آپ کی کشیدگی چل رہی ہے چاہے وہ ذاتی زندگی میں کشیدگی چل رہی ہے آپ کمیونکیشن کا مقصد ہرگز بولنا صرف نہیں ہے کمیونکیشن کا مقصد سمجھنا بھی ہے ہو سکتا ہے آپ دوسروں کو نہ سمجھ دیں تو آپ کوشش کیا کریں آپ لسلنگ کریں آپ دوسروں کے ساتھ کنسلٹ کریں مشورہ لیں مشورہ سنت ہے مشورہ لیتے وقت کوئی تیسرے بندے کے پاس مت جائیے گا اپنے پیرنٹس اپنے سپاؤس قریبی لوگوں سے مشورہ ہمیشہ لیجائے اور مشوری میں ایک بکس میں ایک بات سمجھائی جاتی ہے کہ مشورہ ہمیشہ اس شخص سے بھی لینے کی کوشش کریں جس کا کوئی فائدہ اور نقصان نہ ہو جس کو آپ کو فائدہ دیں جس مثال کے طور پر آپ کا آفس میں آپ نے مشورہ لینا ہے اگر آپ اپنے امیڈیٹ باکس یعنی آپ کے بعد کا جو آپ کا اوپر والا بند ہے اس سے مشورہ ہماتے لیجئے کیوں؟ کیونکہ اگر آپ آگے زندگی میں جاتے ہیں تو اس کو تو ٹارگٹ ہو رہا ہے تو آپ اس سے بھی بڑے باکس سے مشورہ لیجئے جوووو دیکھ Però